ہلو اور نمسکار دوستو سواگتہ آپ سبی کا راستان اسٹری اوفیسیل یوٹیوب چینل پر تو فرنس آج ہمیں اس ویڈیو مقابر کرنے والے راستان کے جو اتحاس کے میتوپون پرسن ہیں انہی کو تو آپ اس ویڈیو کو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھتے رہے ہیں اگر آپ کسی بھی ایک جام کی سیریسلی پرپریسن کر رہے ہیں تو تو سب سے پہلا ہمارا کیوسن ہے پاتھل اور پیتھل کوویتہ کے رسناکار تو دھیان رکھنا یہ کنہیا لال سیٹیا ہے لیکن ان کا جو ہے ڈشٹک بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہ چورو ڈشٹک کے ہے اچھا اگلا ہمارا کیوسن ہے وہ ہے ہاری رانی کہاں کی تھی تو یہ سلومبر ہے جو کہ ادھیپور میں پڑتا ہے یہاں کے جو چڑاوت تھے سردار ان کی پتنی تھی دھیان رکھنا اور یہ جو ہے جب راج سنگھ اور چارومتی کا ویوہ ہوا تھا تب اورنگ جے نے ان پر جو ہے آکرمن کر دیا تب بدلہ لینے کے لیے کیونکہ چارومتی سے جو ہے خود اورنگ جے بیوہ کرنا چاہتا تھا تب جو ہے ان کی سینہ کو روکنے کے لیے جو ہے چوڑاوت سردار جاتے ید میں اور تب یہ جو ہے اپنا مستس کاٹ کر یعنی سر کاٹ کر دے دیتی ہے نیسانی کے روپ میں لیکن جو ان کا جو ہے واستویک نام بھی سہل کمر ہے دھیان رکھنا اور راجستان میں ان کے نام پر ایک ہاری رانی جو ہے میلہ کی جو پولیس بٹالین بھی بنی ہوئی ہے اچھا اگلا ہمارا کیوں سے نے چارومتی دھیان رکھنا جو کی کسنگڑ ازمیر کی راز گماری تھی جس کا ویوہ اورنگ جیب کے ساتھ تہہ ہو رکھا تھا اور راج سمند کے راجہ راج سنگھ نے جو ہے اپرہن کر کے ویوہ کیا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اچھا اگلا ہمارا کیوں سے نے پرتھو راج چوہن تھل کے ماتا اور پتا کا نام تو ماتا تھی کرپوری دیوی یا جن کو ہم کملہ دیوی بول سکتے لیکن ادھکانس نام آپ کو کرپوری دیوی ہی ملے گا اور یہی جو ہے سرنکسی کا بھی تھی کیونکہ جو ہے بہت ہی کم آئیو میں پرتھو راج ہے وہ ساسک بن گئے تھے اس لیے اچھا ان کے پتا تھے سومیسور کون تھے سومیسور چوہن آگے بات کرے را تھوڑ سبد کی اوتپتی ہے وہ کس سبد سے ہوئی ہے تو یہ راشٹر کوٹ سے دھیان رکھنا آپ وہیں اگلا ہمارا کیوسن ہے راو سیہا کس کا پڑ پوتر تھا تو کنوج کے جیچند گھڑھوال کا جو ہے یہ پڑ پوتر تھا اچھا اگلا ہمارا کیوسن ہے پرتھو راج راسو کو پورا کرنے والا چندر بردائی کا پوتر کون تھا تو جل ہرن تھا دھیان رکھنا پرتھو راج راسو ہے وہ گرنت ہے وہ دیکھتر تو جو ہے چندر بردائی نہیں لکھا تھا لیکن جو کچھ لاشٹ کے دھیائے ہیں ان کو جیسے جو مالو جو لکھا ہوا ہے جو اس پرکار سے جو ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے گوری پرتھو راج کو ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے پھر چندر بردائی جاتا ہے اور اس پرکار سے جو ہے دونوں کٹار گھوپ کر جو ہے خود کو مار دیتے تو یہ سارا ٹوپک ہے وہ جل ہرن نہیں پورا کیا تھا اچھا اگلا ہمارا کیوسن ہے ونس باسکر کو جو ہے پورا کرنے والا تو یہ سوری مل مصرن کا پتر تھا دتک پتر تھا کون تھا موراری دان یہ آپ دونوں پتروں کا دیان رکھیں گے جیسے پرتھوی راج راسوں کو پورا کرنے والا جو ہے وہ جل ہرن تھا لیکن جو ہے ونس باسکر کو پورا کرنے والا موراری دان تھا اچھا اگلا ہمارا کیوسن ہے کوی باندھو ازمیر کے ویسل دیو جو ہے یا جو ہے وگرے راج چطورت کی اپا دیا تھا اور یہ سیم ٹو سیم جو ہے راستان پولیس میں بھی پوچھا گیا تھا کہ کوی باندھو یا کٹی باندھو کیسے کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے ویسل دیو یا وگرے راج چطورت کو کہا جاتا ہے اور انہوں نے سنسکرٹ میں ایک جو ہے ہریکیلی نامک ناٹک بھی لکھا تھا اور ایک جو ہے ازمیر میں سرشوتی کنٹھابرہ نامک ویدھیالی بھی بنوائے تھا اور اسی پر لکھا تھا جو کی بعد میں جو ہے بارہ سو ترین میں کے سمتھنگ جو ہے کتبودی نیبکی سے توڑوا کر جو ہے ڈائدین کا جھوپڑا بنوا دیتا ہے لیکن جو ہے اس کے جو ناٹک کے انس ہے وہ ابھی بھی آپ کو ان کی دیواروں پر دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ جو ہے اس نے پتھر ہے وہ اسی ویدھیالی کا یوز کیا تھا اگلا ہمارا کہ اس نے للیت وگرے راج کی رچے تھا تو یہ سوم دیو ہے دیان رکنا اور یہ سوم دیو ہے نا یہ بھی جو وگرے راج چطورت کے ترباری قوی ہی تھے اگلا ہمارا کہ اس نے ہمیر دیو چوہان کی پتنی تو رنگ دیوی ہے دیان رکنا جب ہمیر دیو چوہان پر الاودین کھلجی یعنی ایک ایک آکرمن ہوتا ہے تب یہاں پر جو کیسریہ ہوتا ہے تو کیسریہ تو ہمیر دیو کرتا ہے لیکن جو جوہر ہے وہ انہی کی جو ہے اگوانی میں ہوتا ہے یعنی رنگ دیوی اور ان کی جو پتری ہے دیوال وہ جو ہے پدم طلاب میں جو ہے کود کر جل جوہر کر لیتی ہیں اور وہ راجستان کا جو ہے یہ پر تھمساکہ ہوتا ہے جو کیران تھمبور میں ہوتا ہے اگلا ہمارا کیوسن ہے منڈور کو ماروار کی رازدانی کس راٹھوڑ راجہ نے بنایا تھا تو منڈور کو ماروار کی رازدانی ہے وہ راو چوڑا راٹھوڑ نے بنایا تھا اچھا یہ راو چوڑا الگ ہے دیان رکنا اور جو ایک تھے جو میوار کے راو چوڑا تھے جن کو جو ہے میوار کا بسم پتامہ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ چوڑا الگ ہے آپ دھیان رکھیں گے اچھا اگلا ہمارا کیوسن ہے رانہ لاکھا کی وردہ وستہ میں ویوہ جود پور کی رازکماری کس سے ہوا تھا تو انسابائیت سے ہوا تھا اور یہ جو راو چوڑا کی ہی پتری تھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا اگلا ہمارا کیوسن ہے حسمت والا ساسک جو ہے فارسی اتیاز کروں نے کسے کہا تھے تو یہ ماروار کی راجہ تھے مالدیو ان کو حسمت والا ساسک سکتی سالی ساسک باؤن یودوں کا ویجیتہ بھی کہا گیا ہے اور جو ہے ماروار میں بہت ہی جو ہے تگڑی ساسک ہو گیا اچھا وہیں اگلا ہمارا کیوسن ہے پندرہ ستر میں جو ہے اکبر نے دربار کان لگایا تھا تو ناغور میں لگایا تھا لیکن کیوسن یہ نہیں پوچھا جاتا ہے ابھی پیٹرن چینز ہو گیا کیوسن یہ پوچھا جا رہا ہے کس کے سائطہ سے لگایا تھا اکبر نے تو جو کچوار آجونس کے ساسک تھے بھارمل جو کی جیپور کے ان کے سائطہ سے لگایا تھا اور انہی کے ساتھ جو ہے پندرہ سباسٹ میں ان کی پودری تھی ہرکا بھائی ان کے ساتھ پر تھا موگل رازبوت ویوا بھی ہوا تھا اور یہ جو ہے یہاں پر اکبر نے جب یہ دربار لگایا تھا یہاں پر جو ہے ایک طالعب کا بھی نرمان کروایا تھا اس طالعب کا نام کیا ہے سکر طالعب ایسا مانا جاتا ہے کہ اس نے جنتہ کو بہلا کر یعنی ایسا بتایا کہ میں اکال رہتکاریوں کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے لیکن اس کا جو ہے ادیش ہے تھا کہ جو ہے ماروارڈ اور میوارڈ ان جو ہے رازبوت ساسکوں کو اپنے انڈر لانا اچھا اگلا ہمارے کیونس نے ماروارڈ کا بھولا پیسرا نائک تو یہ راو چندرشن کو کہا جاتا ہے تو فرنس ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیس لائک سیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے ہم جو ہے جلد ہی آپ کو ہے بورڈ پر جو ہے پڑھانے والا ہوں میں آپ کو اور میں کچھ ارینجمنٹ کر رہا ہوں لیکن جو جیسا بھی ہو آپ کا سیوگ چاہیے مجھے باقی آپ جو ہے جس پرکار سے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں لائک سیئر سے اور آپ کے اچھے جی کمنٹ بھی آتے ہیں تو مجھے موٹیویسن ملتا ہے کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں لیکن اتنا بڑا بھی یعنی نہیں ہوں کہ جو آپ کا سیوگ رہا تو ہم اس چینل کو بہت آگے تک لے جائیں گے تو اپنا پیار ایسے ہی بنائے رکھیں باقی راستان جلدرسن اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ وہاں بھی جو ہماری پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ٹیلیگرام کے لنک تو ڈسکرپسن میں دے ہی دی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی بھی راستان مہاروارڈ کا جو پرتاب ہے وہ راوچندرسین کو کہا جاتا ہے لیکن دیان رکھنا ان کے کچھ اور بھی اپنام جیسے پرتاب کا پنت پردستہ جو بھلا بسرا رازہ بھی کہا جاتا ہے اور جو ہے پرتاب کا اگر اگامی بھی کہتے ہیں کیونکہ جس پرکار سے جو میوارڈ کی تھے مہارانہ پرتاب انہوں نے جو ہے اکبر کی ادھینتہ سوئی کار نہیں کی تھی اسی پرکار جو ہے راوچندرسین نے بھی اکبر کی کبھی ادھینتہ سوئی کار نہیں کی تھی دیان رکھنا یہ جو ناغور دربار میں گئے تھی لیکن جو وہاں سے واپس بھی آگئے تھے آگے بات کرے ابول فجل کہاں کا تھا تو یہ ناغور کا تھا اچھا اگلا ہمارا کیوسن ہے اکبر کے نو رتنوں میں سامل راجستانی کون تھے تو ایک تو بھگوان داس تھے دیان رکھنا جو کی بھارمل کے ہی پتر تھے اور ایک مان سنگھ جو کی پوتر تھے بارمل کے اور ابول فجل یہ بھی ناغور کا ہی تھا اچھا اگلا ہمارا کیوسن ہے اندر کنگری جھوڑ پور کے راجہ عجید سنگھ کی پتری تھی جس کا بیو آکس کے ساتھ ہوا تھا تو یہ مغل بادسہ فروک سیر کے ساتھ دیان رکھنا اس کو جو گھرنید قائر اور مرک بھی کہا جاتا ہے اور عجید سنگھ دیان رکھنا وہی ہے جس کے لیے جو ہے درگاداس نے اورنگ جیب سے سنگھرس کیا تھا آپ کو سب بدا ہے اچھا درگاداس راٹھوڑ کی ستری تو یہ اجوین میں ہے کیونکہ جو ہے جو اپنے آخری سمیہ میں ان کا کچھ بیواد ہو جاتا ہے یعنی ایوی سواس کچھ لوگوں کی وجہ سے عجید سنگھ پر آ جاتا ہے یعنی عجید سنگھ ان کو جو اپنا دوسمن مان بیٹھتے ہیں اسی کارنی یہ ناراض ہو کر یہاں سے جو ہے اجوین چلے جاتے ہیں مدی پردیش میں اور یہیں پر ان کا آخری سمیں بیتا تھا اور یہیں پر ان کی جو ہے چھتری بھی بنی ہوئی ہے اچھا یہ جو جو درگاداس ہے ان کو ماروار کا جو ہے انبی اندیا موتی اور جو ہے ماروار کا ادھارک بھی کہا جاتا ہے اچھا مہارانا پرتاب کی چھتری تو یہ چاونڈ کے پاس ہے بانڈولی گاؤں میں اور کتنے کھمبو کی ہے آٹھ کھمبو کی جو کہ امار سنگھ فرشٹ نے بنائی تھی کہ جڑ باندھ کے سمیف یہ ادھے پر میں اچھا اگلا ہمارا کیوستان ہے جو درگ پر کے راجاؤں کی چترییاں تو یہ منڈور میں ہیں اور دھیان رکھنا منڈور ہی جو ہے راون کا سسرال بھی تھا کیونکہ منڈور تری ہے وہ یہی کی ہے تو یہ بھی آپ دھیان رکھنا اور منڈور میں ہی راون کا جو ہے منڈر بھی بنا ہوا ہے اور یہاں کی لوگ ہیں وہ دس آراد نہیں مناتے یعنی یہاں پر راون کو نہیں جلاتے اچھا اگلا ہمارا کیوستان ہے جیپور کے راجاؤں کی چترییاں تو یہ گیٹور کی چترییاں کہلاتی ہے چونکہ نہرگڑ جیپور میں ہے دھیان رکھنا وہی اگلا ہمارا کیوستان اگلا ہمارا کیوستان ہے جیسلمیر کے راجاؤں کی چترییاں اگر آپ سے پوچھ لے تو یہ بڑا باگ کی چترییاں کہی جاتی ہے وہی بھی کنیر کے راجاؤں کی چترییاں ہیں وہ دیوکنڈ کی چترییاں کہلاتی ہیں آگے بات کریں جہانگیر یا سلیم کی ماں تو یہ امیر کی حرکہ بائی تھی اور دھیان رکھنا جو یہ ارکہ بائی تھی امان سنگ بھگون داس کی پتری تھی اچھا دیان رکھنا ایک تو جہانگیر یا جن کو ہم سلیم بولتے ہیں یہ ہندو ماں کا پتر تھا اور سانجا یہ بھی ہندو ماں کا ہی پتر تھا سانجا یا خورم کی ماں ہے وہ جود پور کے جگت گنسائی تھی وہیں اگلا ہمارا میں نے آپ کو بتایا تھا باؤن یودوں کا ویجیت اور جیت اور کمپا بھوتی جو جبردست ان کے دو سینان نائی بھی تھے ان کے سائیتہ سے بنا تھا اچھا اگلا ہمارا کیوں سن رنمل کی ہتیا کہاں ہوئی تو چٹوڑ میں رنہ کمپا کے کہنے پر کی تھی دیان رکھنا آگے بات کریں سہان جہاں کے سلاوت خان کی ہتیا نائی گور کی کس نے کی تھی تو امر سنگ راتھوڑ کی یہاں پر بارہ خمبوں کی چھتری بھی بنی ہوئی اچھا بات کریں پہا ایود مالدیو نے راجہ راو جیت سنگ کو آرائی تھا راو جیت سنگ پر پندر سو چو مالدیو اس میں گیری سومیل کا یود وہ اسی یود کا پر نام ہے پہوبا کے یود کا تو آپ کو دھان ہونا چاہیے اچھا راو جیت سیرو چند یہ جو گرند ہے کس نے لکھا تھا تو بیٹھو سو جان لکھا تھا وہیں بات کریں کے لئے کچھوہ ونس کی کون سی اپادی فرزند اپادی کس نے دی تھی اکبر نے اچھا فرزند کا ارث بھی پوچھا جاتا ہے پتر کے سامان وہی بات کرے کے لئے کل پتی کس کا درباری تھا تو یہ بیاری کا بانج تھا جس نے باؤن سے دیگ گرنثوں کی رشنا کی تھی اگلا اگلا مہارضہ اسوری سنگھ نے بنوائی تھا اسوری سنگھ نے اسی اس رلات پر چڑھ کر آت مہتیا بھی کر لیتی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہوا مہل کس نے بنائیا تو سوائی پرتاب سنگھ نے بنایا جس پانچ منجلے ہیں پانچ منجلوں کو نام دھیان ہونا چاہیے سرد اس کے بعد رتن مندر اس کے بعد ویچیتر مندر اس کے بعد پرکاس مندر اور پانچ ہوئیں ہیں وہ ہوا مندریاں ہوا میل کے نام سے ہم جانتے ہیں ہوا میل میں کتنے جو ہے جو روکے تو نو سو تری پن کھڑکیاں کتنی تین سو تری پن اور اس کا واسطوکار بھی پوچھا جاتا تو لال چند اچھا آپ کو پتا ہے وہیں بات کے رہے لئے کیوشنن کہ جیپور کو گلابی رنگ سے کس نے رنگوایا تھا تو سوائی رام سنگھ سیکنڈ نے رنگوایا تھا کب رنگوایا تھا اٹھار سو تری پن اور اسی کے دوران اچھا اگلا ہمارا جو کیوشن ہے وہ ہے سب سے بڑا جو چاندی کا پاتر ہے وہ کہا ہے تو جیپور کے جو سٹی پیلیس میں چاندر محل میں رکھنا یہ جو مادو سنگھ اپنے ساتھ لے گئے تھے جب انگلینڈ گئے تھے راجع بیس میں اچھا اگلا ہمارا کیوشن نے سب سے بڑی پگڑی تو یہ باغور کی حویلی میں ہے اور ایک باغور سبیتہ کا نام آپ نے پڑھا ہوگا راستان کے اتیاس میں باغور سبیتہ ہے وہ بھیل وڑا میں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہ اگلا ہمارا کیوشن نے ایک جیس نو محل تو یہ نہ رگر دورگ میں ہے اور مادو سنگھ نے نو پاس وان رانیوں کے لئے بنایے تھی سوائی جیس سنگھ نام تو یہ ویجے سنگھ تھا سوائی سنگھ نام ویجے سنگھ تھا لیکن اس کو سوائی سنگھ بنا دیا اور سوائی سنگھ نام دے دیا وہ بات کر کہ سیوانا کا یود جو ستل دیو کو ہر سیوانا دورگ نام بدل رکھ دیا تھا کھر آب سیوانا کا یود آپ کو پتا ہو چیئے جالور کا یود کب تیر سو یار اور بار میں ایک کہ آکرمن تھا کانر دیو سنگھ کو ہرا کر جو جالور کا نام جلال آب رکھ دیا تھا آپ کو پتا ہے جو کانر دیو تھے ان کے پتر تھے ویرم دیو اور علاو دین کھل جی پتر تھی فیروز تھا تو یہ ویڈیو کافی بڑا ہوتا جا رہا مجھے لگ رہا کہ آپ اور بھی ہو رہے گی تو ہم جو سارا میٹر کرنے والے اب آپ مجھے بتائی کہ میں پڑھا رہا 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 ہے اور ویڈیو کیسا لگ رہا اگر اچھا لگ رہا تھوڑا سا بھی لائک کر مجھے موٹیویٹ کر دیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے آپ کونٹ اور میں جلد ہی آپ لوگ کے لئے جو بورڈ کی جو آرینجمنٹ کر رہا ہوں اور ملتے ہم جیسے بڑے سکرین پر پڑھتے رہیے اور اپنا سپورٹ پر ایسے ہی